اسلام علیکم آج دی ریسپی ہے چکن کڑائی کی تیہ چکن کڑائی لوری چکن کڑائی ہوئے تھا موہ نیلا دی تو چکن کڑائی کے لیے ہم پہلے اس کی ساری اشیاء کو نوٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے لیا ہے ایک کلو چکن یہ گرم مسالہ پڑا ہے کٹی مرچے یہ کٹی مرچے ہیں کٹی مرچوں کا پوٹر بنایا ہوئے گرم مسالہ ہے ٹھیک ہے ادھرک کٹی ہوئی ہے یہ ہم بعد میں ڈالیں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے دو چمچ ڈیر پاؤ دہیں ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے چار سو گرام ٹماٹر جس کا ہم نے بلینڈ کر کے اسے پیسٹ بنا لیا ہے ٹھیک ہے آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے سابر ٹماٹر کٹ کے نہیں ڈالیں دھنیا ہے ہری مرچے ہیں اچھا مسالوں میں آپ نوٹ کر لیجئے ایک چمچ نمک ہے ایک چمچ مرچوں کا پوڈر ہے لال مرچوں کا پوڈر ایک چمچ کٹی ہوئی مرچے ہیں دو چٹکی ہم نے حلدی لی ہے ٹھیک ہے یہ بھونا اور کٹا زیرا ہے بھونا کٹا زیرا بھی ایک چمچ ہے اور یہ ہے دھنیا پوڈر ٹھیک ہے دھنیا پوڈر بھی ایک چمچ لیا ہے ہم نے تو سارے مسالیں امید کرتی ہوں آپ نے نوٹ کر لیے ہوں کہ ہم نے ایک بال ہم نے لیا ہے آئل جس میں ہم نے پہلے سب سے پہلے اپنی مرگی کو شامل کرنا ہے اچھا مرگی کو ہم اتنا فرائی کریں گے کہ یہ بالکل ہو جائے جیسے فرائی ہوتی ہے نا ہلکی ہلکی سی براؤن ہو جائے اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو اس کا ٹیسٹ بہت کمال بنتا ہے اس کا جو پانی ہوتا ہے ایکسٹرا وہ نکل جاتا ہے جو چکن کی سمیل لکھ سا لوگوں کو آتی ہے وہ نہیں آتی اگر آپ کی چکن پیندے میں لگ رہا ہے دیکھ جی میں فرائی ہوتے ہوئے تو تھوڑا سا آپ نمک کو شامل کر سکتے ہیں اس سے آپ کا چکن لگے گا نہیں نیچے یہ دیکھئے چکن جیسے ہی تھوڑا کلر بدلتا ہے ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ کو شامل کیا ہے اب تھوڑی دیر جب تک ادرک لسن کا پیسٹ براؤن نہیں ہو جاتا اسے ادرک لسن کی پیسٹ کے ساتھ پکائیں گے یقین کریں یہ کڑائی آپ نے گھر میں بنانی ہے موہوں کسے دینی لتھنی ہے کہ یہ سیدھی جائی گا لیں اچھا ادرک لسن کا پیسٹ جیسی براؤن ہوتا ہے ہم نے اپنے چار سو گرام ٹرماتر بلینڈ کی ہوئے تھے وہ شامل کیے ہیں گا لنی کیا کہ تسیزن دسنا بھی ایکمنٹ کر کے کہ یہ ریسپی آپ کو کس طرح لگی اپنے نکلنی چاہنا سیدھی سی بات ہے مجھے آکر بتایا بھی کریں کہ آپ کو میری ریسپیس کیسی لگتی ہے تو آپ کو اسے ہم ٹیماٹر کے ساتھ تھوڑا سا پکائیں گے اچھا اس میں اپنے چیزیں پیاس نہیں ڈالتا اچھا دیس میٹے سے پکایا ہے ہم نے اور یہ دیکھئے ٹیماٹر اس کے اچھے سے پک چکے ہیں انہوں نے اپنا لال سا کلر چھوڑ دیا ہے اس کے بعد ہم مسالوں کو شامل کریں گے جو آپ کو پہلے میں بتا چکی ہوں کتنے کتنے ہیں ان مسالوں کو ہم نے شامل کیا ہے کلر دیکھئے کتنا شاندار آیا ہے سبحان اللہ اللہ کی شانی پیارا سا کلر آیا ہے یہ کلر بہت پیارا لگ رہا ہے اور یہ کراہی نان کے ساتھ پراتھے کے ساتھ بہت زبردست لگتی ہے بہت زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا تو حضور آپ نے ٹرائے کرنی ہے جیسے یہ مسالہ ٹیماٹروں کا بھون جائے اچھے سے تب آپ نے دہی کو شامل کرنا ہے صحیح ہے ہو نسی کی پامنگ یہ دہی جو صبح صبح گھر میں رولا پڑا ہوتا ہے کہ دہی کون لے آئے گا دہی تو جیسے ہمارا مسالہ بھون چکا ہے ہم نے اس میں شامل کیا ہے دہی ٹھیک ہے ڈیر سو گرام تکر دہی تھا ڈیر سو گرام کہہ رہی ہوں ڈیر پاؤ سو ہاں ڈیر پاؤ ساری ڈیر پاؤ گئی دہی تھا اچھا دہی کو بھی ہم نے پندرہ سے بیس منٹ پکا لیا ہے چکن اسی میں گل جاتا ہے جب دہی بھی اچھے سے ہو جائے تو ہم نے جو کٹی مرچے رکھی تھی اور گرم مسالہ رکھا تھا وہ اس میں شامل کر دیا ہے پوٹی مرچے اور گرم مسالہ پہلے نہیں شامل کریے گا کڑائی میں تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو ہم نے اس میں اس میں شامل کیا ہے کڑائی ہماری بہت اچھے سے پک چکی ہے تھوڑا سا دیر ہم اسے دم دیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ ہماری کڑائی پوری طرح سے پک چکی ہوگی ہم اس میں ہری مرچوں کو شامل کر رہے ہیں دھنیے کو شامل کر رہے ہیں اور تقریباً پانچ منٹ اور اسے دم دیں گے اور ہماری کڑائی پک کے تیار ہو چکی ہے یہ دیکھئے ہماری کڑائی پوری پک کے تیار ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی تکنے میں ٹیسٹی لگ رہی ہے تو آپ نے بھی اسے گھر میں لازمی ٹرائی کرنا ہے اور مجھے بتانے کہ یہ ریسپی آپ کو کس طرح کی لگی لہونٹ دے کچن نو آپ سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کمنٹ میں کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کس طرح کی لگی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ملتے ہیں